نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بہت ہی اچھا فرٹلائزر جس کو آپ آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ فرٹلائزر بہت ہی اثر دائی ہے اس کو آپ مہینے میں ایک بار یا پھر 20-25 دن میں ایک بار بھی دیں گے تو پودھوں میں اس کا الگ اثر دکھائی دے گا بہت ہی افیکٹیف فرٹلائزر ہے آسانی سے گھر پہ بن جاتا ہے یہ ہے ایلو ویرا کا فرٹلائزر ایلو ویرا کی ایک برانچ لینی ہے اس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے اور اس کو پانی میں ایک ڈیڑھ لیٹر پانی میں اس طرح سے پیس اس کے کاٹ کے پچار پانچ دن کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ سب میں نے ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے اس لیے نہیں دکھا رہی ہوں میں نے اس میں کاٹ کے چار پانچ دن پہلے یہ کچھ پیس ڈال دیئے تھے اور یہ میرا گلاس چھوٹا سا ہے اس لیے اس میں کمی ہے اور باقی میں نے دوسری جگہ بھی بنایا ہوا ہے اور باقی پلانٹس میں بھی دوں گی تو اس طرح ایسے آپ کو بس باریک باریک کاٹ کے پانی میں چار پانچ دن کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ایلو ویرا ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے پودوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے ایلو ویرا سے آپ بہت اچھا فرٹلائزر بنا سکتے ہیں اور پتیوں پر بھی اس کا سپری کر سکتے ہیں اس کو میٹی میں بھی دیجئے اور پتیوں میں بھی سپری کیجئے آؤڈور پلانٹ ہو یا انڈور ہو آپ اس کو کسی میں بھی دے سکتے ہیں اور کسی بھر بیس کا سپری کر سکتے ہیں تو دوستو پودھوں کو سوست رکھنے کے لیے جروری ہے کہ ہم ان کو جو بھی ان کو چاہیے پودھ سکتا تو وہ دے تو جتنے بھی فرٹلائزر آپ گھر میں بناتے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں پودھوں کو مل جاتی ہیں لیکن بدل بدل کے آپ ان چیزوں کا یوز کرتے ہیں تو پودھیں بھی خوش رہتے ہیں ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ایک چیز سے نہیں ملتی وہ دوسری سے مل جاتی ہیں تو اس کا یوز آپ ہر بیس پچیس دن میں ایک بار کر لیجئے تو بہت ہے اور پتیوں پر اس پرے تو آپ ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں ہر دس دن میں بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مٹی میں دے دیجئے تھوڑا تھوڑا اور جو بھی آپ کے پلانٹ ہو آپ چاہے تو اس میں دو گنا پانی ملا کے جتنا یہ ہے اتنا پانی ملا کے بھی دے سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی دے سکتے ہیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور دیکھیں اس طرح سے اس کے پیس بھی گڑ جائے اگر مٹی میں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بھی بڑھیا ہی ہے اپنے آپ مٹی میں مل جائیں گے تھوڑے دن میں تو باریک پیس کاٹنے کا یہی فائدہ ہے اس سے پوری طرح سے وہ گلے سے ہو جاتے ہیں اور اس کا پورا اثر پانی میں آ جاتا ہے اسپری بوٹل میں جب بھی اس کو کریں آپ تو اچھی طرح سے چھان کر کریں نہیں تو اس پر بوٹل رک جاتی ہے چھاننے کے بعد اس پر بوٹل میں کریں اور دیکھیں ونڈرینگ جو پلانٹ کی کٹنگ جو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے لگائی تھی ابھی جب ویڈیو ڈالا تھا باسکیٹ سے کٹ کر کے دیکھیں ساری کٹنگز چل گئی ہیں تو اس کا اپ ڈیٹ بھی دیکھ لیجے آپ اس کی کٹنگ 100% چل جاتی ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور چھوٹے سے گلاس میں یہ لگی ہوئی ہیں اور کتنی لمبی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر لگتا ہے ابھی گلاس کیونکہ اس میں اوپر سارے میں پتیاں ہی پتیاں دیکھتی ہیں اور لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیجی سے بڑی ہوئی ہے تو بہت ہی اچھا پلانٹ ہے بہت اچھے سے چلتا ہے باسکیٹ میں بھی اچھا لگتا ہے اس طرح سے آپ کسی چھوٹی سی چیز میں لگائیں تو بھی اچھا لگتا ہے تو پتیوں کلری اتنا سندر ہوتا ہے دیکھیں نیچے سے گرین گرین سا ہے اور اوپر تھوڑا پرپل ہو جاتا ہے بہت ہی سندر پلانٹ ہے یہ تو اچھی طرح بلکل ساری کٹنگ چل گئی ہیں اور اب چاہیں تو ہم اس میں سے اور کٹ کر کے دوسری جگہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ گھر میں بنائے جانے جانے والے جو فرٹلائزر ہیں ان کو آپ آسانی سے تو گھر میں بنائی سکتے ہیں اور جب بھی بنائیں ارام سے اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں نہ ہی بینا ایک بھی روپے خرچ کیے تو چاہے فول والے پلانٹ ہوں سبجیوں کے ہوں انڈور ہوں کسی میں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ایلوویرہ کا فرٹلائزر بہت ہی بڑھیا رہتا ہے اس کے علاوہ اب ہم کریں گے پتیوں پر اسپری پتیوں پر اسپری کرنے سے اس کا جو ریزلٹ آپ کو ملے گا وہ بہت ہی اچھا ملے گا پتیوں پر بہت اچھی سائننگ رہتی ہے ہری بھری پتیاں رہتی ہیں اور پودھے کی جو گروت ہے ایسا لگتا ہے جیسے کی بہت اچھی ہو رہی ہے کچھ ہی دن میں اس کے ریزلٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کو دیکھ جائیں گے بلکل بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس طرح سے جب آپ اس کے جو فرٹلائزر کو مٹی میں بھی دیں گے اور اسپری بھی کریں گے تو تو یہ جو بلکل نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا جب اثر دکھنا شروع ہوتا ہے تو بلکل الگ ہوتا ہے اور پودھے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں بہت ہیلڈی رہتے ہیں تو دوستو ایسی چیزیں بناتے رہیے اور اپنے پودھوں کو دیتے رہیے بینا ایک بھی روپے کھرچ کیے اور جس سے پودھے تو خوش رہیں گے ہی آپ بھی خوش رہیں گے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں گھر میں ایک خوب سارے ایلو ویرا لگا لیجئے یہ تو سب ہی لگاتے ہیں ایلو ویرا کا پودھا اور بہت اچھا بھی رہتا ہے اور ایک سے ہی بہت سارے بن جاتے ہیں اس میں سے ہی آپ اپنے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور پودھوں کے لئے بھی تو امید ہے آج کا جو یہ ویڈیو ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے بائی تھینکیو بیری مچ ہیپی گارڈننگ